اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے الحمدللہ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں یہاں ہے جی صبح کا ٹائم میں ابھی مارننگ واک سے واپس آ رہی ہوں بس گھر واپس آتے میں نے گے کیا ہے ناشتہ اور یہ بالکل سادہ سائق بنایا جس میں بلیک پیپر ڈالی ہے کرش چیلیز جالی ہیں اور بس نمک ڈال کے بنا لیا ہے ساتھ میں براؤن بریڈ کا سلائز ہے اور یہ دیکھیں یہ کونے اتا رہے ہیں بریڈ کی کہ میرے بچوں نے کیے پتہ نہیں آپ کے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میری پیاری بہنوں میری سہیلیوں مجھے ضرور حوصلہ دینا کہ آپ کے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ میرا دل خون کی آنسور ہوتا ہے جب رزق کس طرح رہنا ایک طرح سے ویسٹ ہو جاتا ہے ویسے تو میں ان کو نہیں پھینکتی میں رکھ لیتی ہوں سنبھال کے جب بھی ہم پاک جاتے ہیں تو میں لے جاتی ہوں لیکن جب بچے نہیں کھاتی تو میرے ادھر کو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو کونوں کو اتار کے رکھ لیتی ہوں اور جب جب ماں کو بھوک لگتی ہے تو محترمہ ماں صاحبہ کھاتی رہتی ہیں مزے مزے سے یا پھر میں ان کو پتہ کیا کرتی ہوں توے پہ تھوڑا سا کرسپی کر لیتی ہوں اور پھر کھا لیتی ہوں لیکن پھر بھی سیریسلی بڑا دکھ ہوتا ہے تو خیر اس کے بعد جناب یہ دیکھیں میں نے چنہ پلاو بنایا سات دا سات اس میں بھی جس دو تین چیزیں ڈال دی ہیں صرف اور صرف بچوں کے خاطر بلیک پیپر ڈال ہے اور سال ڈال ہے اور ہلتی ڈال کے بس بنایا تاکہ کہیں ہمارے معصوم بچے کھا لیں ان کی خاطر تو ہم نے اپنے نمک میرچ مسئلے بھی ختم کر دی ہیں کہ بچے سکون سے کھا لیں آمین اللہ کرے کھا لیں لیکن بچوں کیتنے نخریں ہیں نا جناب بیاری آز کل بچے گھر پہ ہیں تو بس ماں بچاری تو میں کہتی ہوں گنچکر بنی ہوئی ہیں کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں اور بچوں کی فرمایشیں ختم ہونے کا نام ہی لیتی ہیں تو یہ دیکھ لیں بچوں کی فرمایشوں پہ ہم کہاں آگئے ہیں جناب ہم پہنچ گئے ہیں ایک پاک میں میری بیٹی نے بڑی والی نے اتنا رولا ڈالا ہوا تھا نا گھر میں کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے ساتھ میں کباب فرائے کر لیں گے تو چلو ڈینر بھی ہو جائے گا تو بس یہاں پہ آگئے ہیں پارک میں اور پارک میں دیکھیں آج تو میں کہتی ہوں کوئی یہ فلفی فلفی سے جو ہے نا بیبیز ڈاگ بیبیز ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں اتنے پیارے پیارے وہ بڑے پیارے لگ رہے تھے سوفٹ سوفٹ کیو ٹو کیو ٹو سے ان کو اٹھانے کا دل کر رہا تھا اور جناب وے ہلو پاکستانیوں اسی پاکستانی چٹائی بھی رکھی ہوئی جی ہاں جی یوکے جی رہے کہ پاکستانی مزے لے رہے ہیں اسی دیسی دیسی سواگ جناب یہ بھی ہم اپنی چٹائی ساتھ لے کے گئے تاکہ جب تھک ہار جائیں گے دیکھیں یہ دو پیارے پیارے کاکے پھیر آ گئے ہیں کہ جب تھک ہار جائیں تو اس پر بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کر لیں لیکن یقین جانیے یقین جانیے اتنے خوبصورت ماحول میں جا کے اتنی ما شاء اللہ پیاری جگہ پہ جا کے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے بندہ پھر سے تندرست ہو گیا ہے مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے اور اس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی بھی اچھا ہو تو پھر تو کیا یہ بات ہے میں اور میری دوست تھے ہم لوگ اس کی بیٹی تھی وہ لوگ پلے کر رہے تھے بچے اپنے پلے ایریا میں اور میں اور میری فرینڈ یہاں پہ ہلکی ہلکی واک کر رہے تھے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کافی ٹائم کے بعد اس طرح پاک میں ہم لوگ گئے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا بلکہ یہاں میچ بھی ہو رہا تھا کل کرکٹ کا میری فرینڈ مجھے بتا رہی تھی تو خیر بڑا مزے کا ماحول تھا اور یہاں پہ جا کے ہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے بس ہر طرف خوبصورتی ہر طرف خوبصورتی جس طرف نظر دلالے وہاں اتنی خوبصورتی الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ تیری قدرت اور دیکھیں یہاں بچے پیجن پکڑ رہے ہیں اپنے مزے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ تیری قدرت ہے اتنی خوبصورت چیزیں تو نے بنا دیا ہے اتنی خوبصورتی ہمارے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں اتنا سکون آتا ہے اتنا سکون آتا ہے کہ بس میں نے سوچ لیا جناب بیالی کہ میں تھی مارننگ واک ڈیلی ایسی پارک جا کے کرنی کرنی ہاں میری گرسی یہ تھوڑا سا دور ضرور ہے لیکن کوئی بات نہیں جب واک ہی کرنی ہے تو میں پیدل چل کے جایا کروں گے رایا بھی کروں گے بس انشاءاللہ منڈے سے بچے جائیں گے سکول اور میں جایا کروں گے اسی پارک میں واک کرنی کے لیے پہ جایا کرتے تھے نا بچپن میں بڑا مزا آتا ہوتا تھا ساری چیزیں جمع کر کے کھانے والی چیزیں بھی رکھی رکھنی ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے کھائیں گے وہاں جا کے کھائیں گے بچوں نے بھی ایسے کیا ہوتا اپنے سارے سنیکس کے پیکٹ رکھے ہوئے تھے وہاں پہ جاتے ہی پریز پلولیز گمیز سارا کچھ کھایا ہے بالکل مجھے اپنا پکنک والا محول یاد آ رہا تھا ہم ساری فرنڈز بھی سم ٹائم نہ ایون کے کالیج میں بھی ہم ایسے کیا کرتے تھے کالیج سے نہیں بھی نہ باہر جانا تو ایک ڈے رکھ رہا ہے جب ساری چیزیں کچھ نہ کچھ لے کے آنے اور سب فرنڈز نے مزے سے بیٹھ کے کھانے انجوائے کرنے اور بہت ساری باتیں شاتے کرنی ہے جس دن ہمیں لگنا کہ لیکچرز آج کم ہوں گے لیکن جناب بیالی تسیسانو ایڈاوی لائک شائک نہ سمجھو کدے کدے اسی بھی کلاساں کلوساں چھڑ لیندے اندیسان بلکل اے ہوئی تھی مزا سی سٹوڈنٹ لائف تھا دے کالیج لائف تھا سریسلی آج مجھے وہی مزا یاد آ رہا تھا اور مجھے اپنی پرانی فرنڈز اتنی یاد آ رہی تھی یہ جو دوستیں ہوتی ہیں یہ اتنی انمول ہوتی ہیں پیاری ہوتی ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ کہیں کھو جاتی ہیں کچھ فرنڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں میری اپنی کچھ ایسی فرنڈز ہیں جن کے ساتھ میں ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا چاہتی ہوں لیکن وہ اس دنیا کی بیلڈ میں اس رش میں کہیں تلاشے گمشودہ ہو گئی ہیں میں نے ان کو ڈھوننے کی بڑی کوشش کی ہے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ مجھے نہیں مل سکی اور آج پارک میں جا کر تو وہ مجھے اتنی یاد آئیں اتنی یاد آئیں کہ میری پیاری سیلیوں اگر تم لوگوں کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو واپس آجاؤ جہاں جہاں تم لوگ گم گئی ہو کھو گئی ہو کالج کی اور سکول کی سیلیوں خیر جناب بڑا یاد کر لیا سیلیوں کو میں نے اس کے بعد یہاں پر شروع ہو جاتا ہے واپسی کا سفر بچوں کو وہاں سے نکالنا اتنا اوکھا کام ہے نا رج کیوں کھا کام ہے سچی بھی اور سیریسلی سیریسلی میرا اپنا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ابھی وہاں سے آؤں لیکن خیر واپس آگئے اور مجھے تو شدید بھوک لگی تھی میں نے کوئی بچوں کے کرسپ گھر ہے وہاں پہ نہیں کھا اپنی ڈائیٹ پہ اچھے سے کنٹرول کر رہی ہوں آج کل الحمدللہ بس گھر آکر یہ چھوٹا سا بول بنایا ہے تصویر میں سچی ویڈیو میں بڑا لگ رہا ہے لیکن یہ چھوٹا ہی تھا خیر یہ میں نے کھا لیا ہے چلیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ